بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور خبرنابے کے ساتھ مہمون روحان تانیش سب سے پہلے آج کی خاص خاص خبریں پیٹرولیم کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ پیٹرول ڈیزل اور مٹی کا تیل تیس روپے فی لیٹر مہنگا قیمتیں بڑھنے پر ہر کسی کا پارا ہائی عمران خان کہتے ہیں کہ قوم نے غلامی کی قیمت ادا کرنا شروع کر دی عوام اب مہنگائی کا ایک بڑا توفان بھکتے گی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کو لاہور ہائی کورٹ میں چرنج کر دیا گیا روپے کی قدر میں اضافے سے قیمتیں نیچے آئیں گی وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی انوکھی منطق کہا وزیراعظم نے مشکل فیصلہ کیا ہماری سیاست کو نقصان پہنچے گا ملکی مفاد میں فیصلے سیاست بچانے سے بہتر ہیں وزیراعظم شہباز شریف آج قوم سے خطاب کریں گے ریلیف پیکج کا اعلان متوقع ہے مہنگائی کا نیا سونامی آ گیا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے باعث آٹا بھی مہنگا اوپن مارکیٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو اسی روپے مہنگا ہوا یوٹیلیٹی سٹور پر بھی بیس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو اسی روپے میں فروغ دس کلو آٹا نووے روپے بڑھنے سے چار سو نووے میں دستیاب بزارت سنت و پیدوار نے اضافے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا پیٹرول بم گرانے کے بعد بجلی کے جھٹکے کی بھی تیاری نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے سر جوڑ لیے دس روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ظاہر پیٹرولیم قیمتوں میں بڑے اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے قرائے بڑھا دیے رکشوں ویگنوں بسوں کی قرائوں میں بھی من مانا اضافہ کر دیا گیا مسافروں کو مشکلات کا سامنا شہریوں نے حکومت سے پیٹرول سستہ کرنے کا مطالبہ کر دیا گوڈز ٹرانسپورٹرز نے پہی اجام ہٹال کی دھمکی بھی دے دی نامور پاکستانی کوہ پیمہ علی رضا صدپارہ انتقال کر گئے چند روز قبل پہاڑ سے گرنے کے باعث زخمی ہوئے تھے علی رضا صدپارہ ہسپتال میں زیر علاج تھے علی رضا صدپارہ کو سکردو کے مقامی قبرستان میں سپردخاک کر دیا گیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز